بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیحات تکویرات اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک ذو الجلال والکرام رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے جس نے ہمیں آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا اسی کے پیارے نام ہیں اسی کی عالی صفات ہیں وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے منزہ ہے ہر قسم کی عالی صفات اور خوبیاں اس کے اندر ہیں جس کا اعتقادہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اسی توحید اور عبادت کے لئے اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تمام جنہوں اس کو اسی کا حکم دیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں یہی دین اسلام کی بنیاد ہے یہی وہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ ہے جو نجات دینے والا ہے دنیا اور آخرت میں اسی کی بنیاد پر جو ہے رسولوں نے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا جو اسے نہیں مانتے تھے اسی علم کی بنیاد بھی یہی ہے تقوی کی بنیاد بھی یہی ہے پرحزگاری اور عبادت تمام چیزوں کی بنیاد یہی ہے صحیح طور پر ایمان لانا اللہ کی توحید کو اپنانا چاہے وہ کسی کو بھی آپ دعوت دیں ایسے لوگوں کو دعوت دیں جو بالکل جاہل ہیں علم نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ مشرقین تھے ان کی بھی دعوت کا آغاز کس سے کیا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی جانب ان کو دعوت دو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑو کہ اسی کی جانب سب سے پہلے دعوت دی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ہمیں لوگوں کو قلمہ توحید کے ایک اللہ کی عبادت کرو تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو رب خالق مالک تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں رکو سجدہ مدد کیلئے پکارنا قربانی نظر نیاز بھروسہ کرنا توقع کرنا اسی سے ڈرنا یہ تمام عبادتیں کس کیلئے ہونی چاہیے خالص اللہ کیلئے کوئی بھی نبی ولی قبر زندہ مردہ چاند سورج کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں اسی کی اداوت دیتے تھے اس کو ماننے کے بعد پھر دیگر اللہ کی عبادت کرو نماز پڑو زکاة دو روزے رکھو بیت اللہ اللہ کے گھر کا حج کرو اچھے طور پہ پیش آؤ اخلاق سے پیش آؤ واردین کے حقوق ادا کرو بھی بچوں کے پڑوسیوں کے حقوق بھائی چارے سے رہو اختلافات نہ کرو یہ تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں اور تمام چیزوں کی جو ہے بالترتیب دعوت دی گئی تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہونا عقیدے کا کیا مطلب ہے ایسا نظریہ ایسی سوچ جو آپ اپنے دل میں مضبوط کر دیتے ہیں جس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی سوال کرے یا اسے اختلاف کرے کہ یہ میرا عقیدہ ہے یہ میری عقیدت ہے یہ پختہ طریقے سے میرے دل میں ہے یہ میرا ایمان ہے جس میں آپ مضبوطی سے یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہوں انہیں عقائد کہا جاتا ہے اور عقیدہ جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح عقیدہ آپ اپنائیں گے تو نجات پائیں گے دنیا آخرت میں غلط عقیدہ اپنائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے وہ شرق بھی ہو سکتا ہے وہ دین میں نئینے کام بدعات بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو صحیح عقیدہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے غلط عقیدے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور صحیح عقیدہ کونسا عقیدہ ہے جو صالحین کا صلفی عقیدہ ہے آپ سنتے ہیں کہ صلفی ہے اہلِ سنت والجماعات ہے حدیث ہیں اس کا کیا مطلب ہے جو قرآن اور سنت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر چلتے ہیں اپنے عقیدے میں جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا اور آگے تک پھیلائے آس پر عمل کیا اس طرح سے اس لئے صحیح عقیدہ کونسا ہے صلفی عقیدہ ہے اور غلط عقیدہ کونسا ہے جو بعد میں لوگوں نے اپنی طرح سے ایجاد کر دیئے مختلف گمراہ فرقے مختلف گمراہ دعوت دینے والے یا لیڈر مختلف لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں شیطان نے ان کے اندر ڈال دیا تو جو ہو وہ گمراہ عقیدے پر چلتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر صلف صالحین کے صلفی عقیدے پر نہیں چلتے ہیں اور منحج کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور منحج دونوں سے ہی ہونا چاہیے ہیں منحج جس طرح عام زبان میں اردو میں جو ہے مسلک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں عربی میں بھی مسلک کہتے ہیں کسی راستے کو طریقے کو چنانچہ یہ جو عقیدہ ہے مختلف چیزوں کے تعلق سے اللہ کے آخرت کے فرشتوں کے تعلق سے نبیوں کے اس پر چلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے آپ منحج کہتے ہیں اس کے اوپر چلنے کا طریقہ اس کے جانب دعوت دینے کا طریقہ لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ آپ کا منحج ہے یہ آپ کا مسلک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور منحج مقرر کیا شریعت جو اللہ نے نازل کی اور اس پر چلنے کا طریقہ جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر موجود ہے کہ سنت جو راستہ ہے اور سبیل اس پر چلنے کی جو راہ ہے یعنی یہ سنت جو طریقہ جو شریعت ہے جو اللہ کی جانب سے اہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس پر چلنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے جو تمام گمرا فرقوں سے ہٹ کے جو صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوا ہیں اس پر چلنے کا نام یہ منحج ہے اب منحج جو ہے وہ کسی کا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح منحج کونسا ہے صلفی منحج ہے صحیح عقیدہ کونسا ہے صلفیح عقیدہ ہے اور عقیدہ اور منحج یہ ایسی چیزیں دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ لازم اور ملزوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں عقیدہ میرا صحیح ہے میں قبروں مزاروں پہ نہیں جاتا اللہ کو چھڑ کے غیر کو نہیں پکارتا شرک نہیں کرتا اور منحج جو ہے آپ کوئی بھی سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں مختلف قسم کی کوئی جہاد کی طرف بلاتی ہے کوئی جو ہے اقمرانوں کے خلاف نکلنے کی طرف بلاتے ہیں کوئی بیدتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی اور صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کے خلاف غلط اقائد رکھتے ہیں تو آپ جو کہیں کہ میرا عقیدہ الگ ہے اپنا اور میرا چلنے کا طریقہ یہ ہے منحج فلا فلا جماعتیں مختلف بنی ہوئی ہیں یہاں پر کس کس کوئی شیعہ ہیں اور خنیوں میں بھی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہیں اور جماعتیں بنائی ہوئی ہیں جماعت دعوی ہے جمعیت الیدیس ہے اور فلا جماعت ہے اور فلا جماعت ہے دائش ہے القادہ ہے کوئی طالبان ہے سب اپنی طرف بلاتے ہیں باقی لوگ گمراہ ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں صحیح عقیدہ اور منحج پر چلنے کے لئے صلفی عقیدہ اور منحج اپنانا ہوگا یہ کہ ہمیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے جس کے دلائل میں ابھی بیان کروں گا اور یہاں تک کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ہمیں سمجھ نہیں جس طرح بدقیدہ لوگ خود نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور وہی جو نماز پڑھ کے باہر جاتا ہے وہ یہ عالی مدد پکارتا ہے یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے اسے کہے ابھی تو تم دو منٹ پہلے نماز میں کہہ رہے تھے اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کا طلب کوئی اکل شعور سوچ نہیں ہے کہ معلوم ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نماز میں اپنے رب سے جو وعدہ کیا وہ بہا جا کے بے وفائی کی توڑ دیا اور اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکایا اسی طریقے سے جو ہیں جو صرفی صرف صالحین کا طریقہ ہے اور صرف کون ہوتے ہیں صرفی کون ہوتا ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا اس کا خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے اور آپ اس پر چلنے کی خود اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے آخر میں آپ آمین بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کرے پھر اللہ آپ کو وہ راستہ دکھلائے کسی بھی طریقے سے اور آپ اس پر نہ چلیں یہ کتنی غلط بات ہیں کہ ایک چیز کی دعا خود آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی اس نے آپ کو وہ راست دکھائے بھی اور آپ اس پر نہیں چلنا چاہتے گمراہ دہیان اور ان کے جو مختلف دعوتیں اور جماعتیں اپنی طرف بلاتی ہیں اس پر آپ چلنے کے لئے تیار ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے چنانچہ مثلا ہم صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب اس شخص کے نماز ہی نہیں کوئی بھی جس نے اپنی نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھی تو کتنی اہم ہوگی اس میں تو دعا ہی دعا ہے ان میں سے ایک دعا کیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا سرات مستقیم سیدھی راہ جس میں کوئی ٹیڑپن نہیں ہوتا اور یہ سیدھی راہ کیا ہے آپ کی یا میری مرضی جو بھی میں سمجھوں سیدھی راہ وہی سیدھی راہ آگے خود ہم کہتے ہیں سرات اللہ دینہ انعمت علیہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا جس پر اللہ نے انعام کیا تو نے انعام کیا ان سے خوش ہوا سرات اللہ دینہ انعمت علیہ غیر المقضوبی علیہ ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا جیسا کہ یہودی لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ ان کی راہ پہ چلا جو اب دعالین ہیں یعنی جو گمراہ ہیں جیسا کہ نصارہ عیسائی لوگ کہ وہ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے چاہیے تو انعمت علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں اس کی بھی تشریح ہمارے ذمہ نہیں چھوڑ دی کہ ہم اپنی مرضی کی کرتے رہے ہیں ہمارے لوگ صحیح ہیں تمہارے لوگ صحیح نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہی سرات النساء میں اس کی تشریح بیان کر دی تفسیر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا کن پر انعام کیا جیسے کہ انبیاء کرام ان میں سے سب سے آخری افضل جن کی سنت پر ہمیں چلنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین جو ان کے سب سے آگے دست و بازو بننے والے ان کی تصدیق کرنے والے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والشہدہ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جیسے کہ صحابہ اکرام باقی خلفہ جو صلاتہ ہیں عمر بن خطاب و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے والصالحین اور دوسرے صالحین نیک لوگ جو ان کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں جن سب سے اللہ تعالی راضی ہوا تو ہم تو خود دعا کرتے ہیں کہ یہ جو صلف صالحین گزرے ہیں نیک ان کی راقے ہمیں چلا کیونکہ صلف کی تعریف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اس راستے اور سبیل کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدھی سرات مستقیم سیدھی لکیر کھیچی کہ یہ سرات اللہ اللہ کے راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں مختلف لکیریں بنائی کھیچی یہ مختلف رائیں ہیں شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہے ہیں دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں تم اسی سیدھی راہ کی پیروی کرو دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہیں میری راستے اللہ کی راستے جدا کرنے گی اسی سبیل اسی راستے کے پر چلنا ہے جو سرات مستقیم ہیں اور وہی صلح صالحین کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کی مزید تشریف فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهْنَّمُ وَسَعَتْ مَسِيرًا اسی سیدھی راہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے اس کی مزید تشریف کی کہ جو رسول کی مخالفت کریں ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہدایت واضح نہیں تھی اہدین السرات المستقیم آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا تو اللہ نے آپ کو عنامتہ علیہم جسلس علیہ نے ان کا راستہ دکھایا اور یہاں پر ہدایت واضح ہو گئی ہدایت واضح ہونے کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ پھر مومنین کی راہ کے چھوڑ کر کوئی اور راہ پہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومنین کون لوگ تھے یہ آج کل کے مختلف فرقے موجود تھے کون تھا اس وقت مومنین آپ کو پتا ہے کون تھا کسی کو آتا ہے جواب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان اللہ نے علیہ کون تھے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ تو اس آیت میں واضح طور پر بتایا کہ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلنا چاہیے رسول کے مخالفت تو خطرناک ہے ہی آپ کی ایمان کی بربادی کے لئے لیکن مزید فرمایا کہ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے چلتے ہیں تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے صحیح ہے وہ راستہ بھی صحیح ہے اس پہ چلو کوئی بات نہیں مجھ تک پہنچے گا نہیں فرمایا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے پکڑتے نہیں ہیں مصرفی راستے پہ نہیں چل رہا صحابہ کے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آخر انجام کیا ہوگا اسے ہم جہنم میں پہنچائیں گے اور وہ کتنی بری جگہ ہیں اسی آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں ذکر کی جب گمراہ فرقوں کا اپنے ذکر کیا تو ان میں یہ ذکر کیا کہ یہود جو ہیں جن کے راستے پہ نہیں چلتے ہم دعا کرتے ہیں غیر المقبوب علیہم ولدعالین یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ یہودی 71 فرقے بن گئے تھے اور نصارہ 72 فرقے بن گئے تھے میری امت بھی زیادہ اختلاف کر کے 73 فرقے بن جائیں گی سب جو ہے جہنم کے آگ میں جائیں گی سوائے ایک کے تو صحابہ نے اس ایک کے بارے میں پوچھا جو نجات پانے والا ہے جو بچنے والا ہے تاکہ ہم بھی اس میں سے ہو جائیں تاکہ ہم بھی اسی میں سے ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کریں تو فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے یہی فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں اور آیت میں بھی کیا تھا یہ دونوں چیزیں وہاں پر بھی ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کریں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر چلے ادھر بھی کیا ذکر ہیں جو میرے راستے پر ہوں گے اور جو صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے اختلافات کا تو ذکر کیا ہے اس میں کہ ہو جائیں گے دوسری حدیث میں آپ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اس میں بھی یہی بات ذکر کی کہ ایسا خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ رونے لگے لوگوں کے دل ڈر گئے ان کو ایسا لگا کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں جسے کوئی الویدائی خطاب نہیں کہتا کہ آخری بار خطاب کر رہا ہوں شاید میں تم سے نہ مل سکوں تو اس میں کتنی اہم باتیں کیے ہوں گی کتنی اہم وضیعت کیوں گی جسے ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے آخر تک اس پر جمع رہنا چاہیے تو ان میں سے بھی یہ بات اس میں ذکر کی کہ فعوسینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وسیعت کریں آپ تو فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کا تقویٰ اپنانے کی جو ہے حکم دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالی سے ڈر ہو بندے اور اللہ کا تعلق جو اس کی توحید کے تعلق سے ہیں اس کی فرماداری کے تعلق سے ہیں اس کو پورا کرو وَسَّمِعَ وَتَّعَعَ اور تم سنو اطاعت کرو اپنے امیر یعنی حکمران کی وَإِنْكَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا یا وَلَوْ تَعَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌ چاہے کوئی حبشی غلام ہی تمہارے اوپر مسلط کیوں نہ کر دیا جائے حکمران بن جائے تو کہتے ہیں نا غلام کو ہمارے سر پر ڈال دیا چاہے وہ ہی کیوں نہ آ جائے تمہیں اس کی اطاعت رونداری کرنی ہے نیک معروف اور جائز کاموں میں اس کے خلاف نہیں نکلنا پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا ہمارے ہاں یہی بتاتے ہیں کہ اتنا مسلمانوں میں تفرق ہے سب کہتے ہیں صحیح ہے وغیرہ مولیوں کے جھگڑیں چھوڑو اس سے بچنے کا راستہ آپ کو بتا دیا تو آپ کو اس کو پچھلنا چاہیے تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا امت کے اندر تو تمہیں کیا کرنا چاہیے فَعَرَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تمہیں چاہیے میری سنت پر چلو کیا صرف میری سنت پر نہیں میرے جو خلفہ راجدین ہیں خصوصا جو خلفہ راجدین ابو بکر عمر افمان علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں ان کے طریقے کے اوپر چلو دیکھیں وہی آیت والی بات یہاں پر بھی ذکر کی دونوں کی راستوں کا ذکر کیا کہ کتاب و سنت کو اپنی عقل سے اپنے بڑوں کی اپنے مسئلہ اپنے جماعت کی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے طریقے اور مانا جو رقیدے کے مطابق لے کر آپ کو چلنا ہے تو ان کی سنت پر چلو مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے ان کو تھام کے رکھو ابو علیہ بن نواجس کسی چیز کو جب مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے جبدوں کے دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑا جاتا ہے اس سے آپ نے اس کو تشبیح دی اللہ تعالی نے بھی قرآن میں ذکر کیا تمہارا ایمان ان کے جیسا ہوگا تب قبول ہے اختلاف کیسے ختم ہوگا کہ جب یہ ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر جو یہ ہدایت پا جائیں گے ہدایت چاہیے تو صحابہ جیسا طریقے پر آپ کو چلنا پڑے گا اگر نہیں چاہتے تو پھر تم شغاق میں ہو پھر تم اختلاف میں ہو جتنا لوگوں کو مختلف جماعتیں جماعت کر کے ہم اطاعت کر رہے ہیں مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کے طریقے پر نہیں ہو ایسے لوگوں سے کیسے ہو سکتے تو صحابہ کو مانتے ہی نہیں غالم بلوج کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کے دل دلوں میں بغز بھرتے ہیں جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے جو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے اللہ تعالی نے خود حکم دیا یہ تو منافقین کا کام ہے جو ان کے طریقے پر نہیں چلتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لے ہیں جیسے یہ بے وکوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نعوذ باللہ من ذالب منافقین ایسی بات کیا کرتے تھے آج بھی بہت سارے جدید سوچ اور فکر والے دائیان وہ سوچتے ہیں ہماری سوچ اور فکر اور مسئلہ گرمانہج اور جو ہم جدید طریقہ دعوت کا استعمال کر رہے ہیں وہ صحابہ کے طریقے سے بہتر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہیں مثال کے طور پہ تمام انبیاء اکرام کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک عرد کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی یہی کرتے رہے ہیں اپنی پوری زندگی اور آگے تک جو بھی ان کے طریقے پر چلے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے سب سے لئے توحید کی دعوت دی جب مکہ فتح کیا کس لئے جنگے کی جاتی ہیں صرف یہ جو دو چار چیزیں یہ لوگ گناتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی جائے گی اور مختلف شریف سزائیں قائم کی جائے گی یہ نہیں پہلے یہ جو حکم دیا کہ قابط اللہ میں جتنے بوت ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں اولیاء صالحین کے انہوں نے بنا رکھیں اس کو ختم کرو منہدم کرو آپ خود اپنے ہاتھوں سے توڑتے جاتے ہیں اور کہتے حق آگیا باطل چلا گیا باطل ختم ہونے کے لئے اور انہوں کو بھی بھیجتے ہیں اور دیگر صحابہ کو مختلف جگہوں پر بھیجا خالد بن ولید کو بھیجا انہوں نے ایک پورے چبوترہ بنا تھا ایک عورت تھی جس کو غیب جاننے والا سمجھتے تھے اس کی پوجہ کرتے تھے اس کو ختم کیا توڑا ایک ذل خلصہ ایک کعبہ جیسا بنائے ہوتا اس کو توڑوانے کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی بنیادی دعوت تھی اور صحابہ نے بھی یہی سیکھا جب ہی ابو الحیاج علیہ صدی کو حکم دیا علی رضی اللہ عنہ نے کیا میں تجھے ایسے مشن پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کوئی بھی پکی قبر نہ دیکھ مگر اس کو برابر کر دیں سنت کے مطابق کیونکہ یہ سبب بنتی ہے شرک کی طرف لے جانے کا لوگ پھر اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی صورت مورد جو دیکھنا تو اس کو مٹا دینا تو صحابہ کے یہ طریقہ آپ کوئی جدید مفقر ہے نہیں ہمیں جو ہے سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے سب کافروں کے خلال جمع ہو جاؤ جہاں جیاد کی دعوت دینی چاہیے توحید کا بیان کریں گے شرک کا رد کریں گے تو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی کوئی کونسا کی طرح رکھتا ہے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے یا صرف جو ہے ہمیں لوگوں کو اچھائی نیک عامال کی طرف اخلاق کی طرف نواز کی طرف فضائل عامال کی طرف بولانا چاہیے توحید کا بیان کریں گے شرک کا رد لوگ بھاگ جائیں گے کم تعداد ہوگی ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا یہ اور ترتیب اس کو بدل دیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کرنا اس کا تختہ پر لٹنا جس کو آ کر ہم جو شریعت نافذ کر دیں گے اور توحید کی اور شرک کی دعوت اس کو تھوڑا پیچھے رکھو انبیاء اکرام کی اور صحابہ کی دعوت اس کو الٹ کر دیں اپنی مرضی سے حیثہ نہیں ہے ہدایت پانی ہے تو ان کے طریقے کے ہی مطابق کہا کہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے جو نعمت ہیں جو عروج جو ان کو فتح ملی پوری دنیا میں غلب آ وہ تمہیں بھی ملے گا اس پہ نہیں چلو گے تو تمہیں نہیں ملے گا ان کی بس تاریخیں بتاؤ سنہری تاریخیں لوگوں کو بتاؤ اور ان کے قصیدے پڑھتے رہو کہ وہ ایسے تھے ہم جو ہے جو اس جذبے میں چیخ چلا کر بس سڑکوں پہ نکل کر اس طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے دعوت ہو جہاد ہو عقیدہ ہو ایمان ہو معاملات عبادت تمام چیزوں میں ان کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تب تک آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو یہی ہمارے صرف صالحین ہے کیونکہ یہ بہترین دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقایا خیر الناس قرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم بہترین لوگ میرے دمانے کے ہیں پھر جو ان کے ساتھ ہیں پھر جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام ان کے شاگرد اور ان سے سکھنے والے اور تمہیں بھی جو ہے صرفی عقیدہ اور مناج ہے جس کا ہم ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس کو اپنانا چاہیے ہیں یہی آپ کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے اور نجات دینے کا سبب ہیں اس کو چھوڑ کے آپ مختلف وراثتے افکار اور مفقرین اور نظریات بتانے آلے جن کے بھی پیچھے چلیں گے اس میں نامرادی اور ناکامی ہے اپنے ہی خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان کا جو عقیدہ ہے صرف صالح ان کا اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی پہلے توفیق دیں ایمان کی کیا تعریف ہے ان کے نزدیک کتنے گمراہ فرقوں کی اس سے ہٹ کے تعریف ہیں ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے دل سے اس کی تذدیق کرتے ہیں پھر اپنے جسم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پورا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر ستر سے اوپر شاخے ہیں ان میں سے سب سے جو ہے اعلیٰ ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنا ترین جو ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا ہے اور شرم و حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے تو عمال کو اور دل کے جو کیفیت ہوتی ہے ان سب کو ایمان میں گناہ ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ مومنوں اللہ نے جو عید نازل ہوئی اس سے مومنوں کا ایمان بڑھ گیا تو نیک عمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے برائیاں کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے اس کے بار خلاف گمراہ فرقے ہیں مثلا ایک مرجعہ فرقہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا ہے عمال ایمان میں داخل نہیں ہے اسی طرح جو عرکان ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی توحید پر وہ اکیلا رب ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے ہر قسم کی اس کے پیارے نام اور علیہ صفات ہیں جس میں نہ تو ہم شریک کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں اس کو ہم ثابت کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں ذکر ہوئی ہیں اس کو مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیتے ہیں نہ ہی اس کا الگ معنی بیان کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ان کی زمان میں واضح عربی زمان میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنا تعرف کر آیا اپنے صفات کا اپنے پیارے ناموں کا تو یہ کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ عربی نہیں سمجھتے تھے یا وہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے ہم یہ معنی نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو لما خالق تبیہ دی اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا یہ ان کے شرف اور فضیلت ہیں تمہار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کن فی کن ہو جا ہو جاتی ہیں لیکن ان کو شرف اور فضیلت دی کہ اپنے ہاتھوں سے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اس کی شان کے لحق اس طرح پیدا کیا اب آپ اپنی اکل لڑا کے جبکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تھا انہوں نے مان لیا جس طرح ذکر کیا گیا اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے مان لیا اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ تو انسان کا بھی ہوتا ہے جانور کا بھی ہوتا ہے یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا حالانکہ سارے مخلوق کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اس طرح دوسری صفات ہیں تو یہ تعویلات نہیں کرنی چاہیے اپنے مرضی سے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صحابہ آنے بلکہ صلاف صالحین کا عقیدہ تھا کہ جس طریقے سے آئی ہیں اسی طریقے سے اس کو ثابت کرتے تھے اس بارے میں جو ان کا اصل اصول تھا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ السمی الوصیر ہے السمی الوصیر کا کیا مطلب ہے ہر چیز سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صفت ہے ہر چیز دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انسان کے تعلق سے کہ اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجِنَّ اَبْتَلِينَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نصفے سے اس کو بھی ہم نے سمی و بصیر بنایا تو کوئی کوئی کم اکل شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں جانتا وہ یہ سمجھے گا کہ سمی و بصیر انسان ہیں اور اللہ بھی سمی و بصیر دونوں برابر ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بسارت تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقص عیب اور کمی نہیں اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے یہ صفات کمال پر مبنی اور انسان کی تو خود اللہ کی عطا کردہ ہے اور جو محدود ہیں جو کمزور ہیں ناکس ہیں آپ کو اس دیوار کی پیچھے نظر تک نہیں آتا سامنے آپ کو بہت زیادہ آواز ہو تو آپ کے کان پھٹ جائیں بہت کم آواز ہو تو آپ چونٹی کے آواز سن نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ تو کمال کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس میں تو کوئی مقابلہ نہیں تو اس قسم کے جو صفات ہیں جن میں نام ایک جیسے ہو اللہ اور مخلوق کے تو اللہ کی ایسی ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہیں مخلوق کے ایسے ہیں جس طرح اس کی کمزوری کے لائق ہیں تو اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے آپ یہ مانے ہیں یہ نہیں کہ انکار کر دیں اس وجہ سے کہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں تو میں اس کا انکار کر دوں یا اس کا اپنی مرضی کا کوئی اور معنی بیان کروں یہ نہیں کرنا چاہیے تو بہت سارے جو کمرا فرقے ہیں جہمیہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نام اور صفات دونوں کا انکار کرتے تھے اور جو اس کے بعد موتزلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے تھے صرف ناموں کو مانتے تھے بغیر صفات کے اس کے بعد اور گمرا فرقے آئے اشائرہ ماتردیہ ہمارے ہاں مختلف ناموں سے دیوبندی بریلوی وغیرہ جو ہیں وہ یہی اشائرہ ماتردیہ والے عقیدے رکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو صحیح صالحین کا عقیدہ رکھتے تھے وہ والا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقال اکبر وغیرہ کتاب میں اپنے کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ساتو آسمان سے بلند اپنے عرش پہ ہیں اس کو کافر قرار دیا یا جو شخص کہے کہ اور اس سے بچنا چاہے کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ عرش پہ ہیں مجھے نہیں پتا عرش کا ہیں اس کو بھی کافر وہ قرار دیتے ہیں اور یہاں آج کل کے جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں جو کہتے ہیں محنفی ہیں اللہ کے نہیں ہیں ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اتنی بڑی خوستاخی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جا با جا فرماتا ہے الرحمن وعلیٰ عرش رستواء اللہ ورحمن جو عرش پہ بلند ہو گیا جس طرح اس کی شان کے لائک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری پہر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اسمان دنیا پر اور پکارتا ہے کہ کون ہے اس سے دعا کرے میں قبول کروں اس کی مغفرت کروں اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تو اتنی لوگوں کی فطرت کے اندر موجود ہے بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اسمانوں سے اوپر بلند ہے اپنے عرش پہ جس طرح اس کی چان کے لائک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمین تم من فی السمائی این یخصف آبکم الارد کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو اسمانوں میں ہیں کہ وہ تمہیں زمین میں تسادے کون ہیں اللہ تعالیٰ ہیں جو ہے بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے کتابیں اوپر سے نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر میراج میں گئے اسمانوں پر یہ ساری اس بات کی دلیل ہیں اوپر جو ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں فرشتے جو ہے اوپر سے اترتے ہیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں عمال نیک عمال اور نیک کلمات کے قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ کے جاتی ہیں فرعون تک جیسا جو ہے وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو یہی عقیدے کی دعوت دی ہوگی تب ہی تو اس نے کہا اپنے جو ہے ہامان کو کہ ابن علی اسرحہ میرے لئے ایک بلڈنگ بناو بڑی لعلی اتلیو الاسباب میں کچھ سیڑھیاں بنا لوں جس سے میں اتلیعا الہ الہی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ مابود کو دیکھ لوں وَإِنِّي لَعْضُنُّهُ مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا اسے کہ میرا رب کہاں ہے جو ہے عرش پہ اپنے بلند ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہے اتنا عظیم اور بڑا ہے مخلوق کے مقابلے میں دنیا کی تو ایک مچھر کے پر کے برابر حصیت نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہاں ہیں تو یہاں نہیں ہیں یعنی ہمیں دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ انجل اللہ اللہ کل شہین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز کو وہ سنتا دیکھتا ہے اللہ سوانت اللہ وَسِعَقُلَّ شَهِينَ عِلْمَا ہر چیز کو اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق آپ کی لئے بڑی ہوگی اللہ کی لئے تو چھوٹی ہے چاند ہے مثلا چاند یہاں پہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے فلانا بھی دیکھ رہے ہوں گے دوسرے شہر میں بھی حالانکہ وہ چھوٹی سی مخلوق ہے وہ ہر جگہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے ایک ہے حالانکہ وہ ایک ہے کوئی دو چار نہیں ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے اس کو جانا پڑھ رہا ہے چلنا پڑھ رہا ہے اور آپ یہاں سے چلتے جائیں گے چاند آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا آپ کو یوں لگے گا عیدہ سے بھی چلے جائیں چدرال سے آگے بھی چلے جائیں سلام آبات پہنچائیں چاند وہی ہے تو اتنی چھوٹی سی مخلوق وہاں رہتے ہوئے عزمان پہ وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہی ہے یا ساتھ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہوا کبر ہے وہ تو اتنا عظیم ہے اس کو کیوں سوچتے ہو اپنی محدود عقل میں اس طرح تم بٹھاتے ہو کہ وہ وہاں اگر ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ اوپر تو ایک غصتاخی ہو جائے گی کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیا یہاں نہیں ہیں کیا وہاں نہیں ہیں اس کو تو ایمان کی نشانی قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو ازاد کرنا چاہا جس کو انہوں نے غصے میں آکے تھپڑ مار دیا تھا تو فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤں میں اس کا امتحان لو ایمان کا تو جب ان کا امتحان لیا گیا تو سب سے پہلا سوال کیا کہا این اللہ اللہ تعالیٰ کہا ہے آج تو یہ سوال کرنا ہی یہ لوگ جو گمرافر کے آلے ہیں سمجھتے ہیں بید بھی یہ غصتاخی ہے یہ کیا پوچھ رہے اللہ کہا ہے یہ سوال ہی نہیں پوچھنے تھے یہ علاقے نہیں ہے نہیں ہے ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال پوچھا این اللہ اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس نے اشارہ کیا اور بعض رات میں اس نے کہا بھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فی السماء آسمانوں پر ہیں کہا من آنا میں کون ہوں انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرمایا اعتقہ فا انہا مؤمنا اسے ازاد کر دو یہ تو مومن لونڈی ہے مومن عورت ہے یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے وہ مومن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایسے ایمان لانا جس طرح جو ہے صحابہ اکرام لے کر آئے تھے اسی طرح صحابہ اکرام کے مطالق کیا عقیدہ صلی اللہ صالحین کا ان میں سے سب سے افضل کون ہے ابو اکر صدیق جو خلیفہ ہیں پہلے پھر عمر بن خطاق پھر عثمان بن افوان یہ تمام اور ان کے بعد اشر مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام جن سب سے اللہ تعالی راضی ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا آپ کو حکم دیا ہے اور جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلے ہیں تو فرمایا جو پہلے پہلے ایمان لانے والے تھے مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام ان سب سے اللہ تعالی راضی ہے اور جو ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے مگر پیروی کی طرح کرنی ہے بے احسان صحیح طریقے سے شیخ صالح الفوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں صحیح طریقے کا مطلب ہے جب آپ ان کا علم حاصل کریں گے کہ وہ کس طریقے سے تھے انہوں نے کس طریقے سے اس آیت اور حدیث کو سمجھا ہے تب ہی آپ صحیح طریقے سے چل سکیں گے صرف نام اپنا رکھ دینا کافی تھوڑی ہے میں جو ہے اہلِ حدیثوں میں صرف ہوں کام سارے جو ہے ان کی مخالفت والے ہوں تو نام کافی نہیں ہے تب ہی فرمایا جو صحیح طریقے سے احسن کہتے ہیں اچھے طور پر پورے پختہ طریقے سے سوچ سمجھ کر جو عمل کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے جو ان کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہیں وہ سب سے اولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار مددگار تھے اپنی جان اور مال کو لٹا دینے والے تھے ان کے لئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان کے جس طرح وہ انسان تھے ان کے آپس میں اگر کچھ اختلافات یا جھگڑے مشاجرات جسے کہا جاتا ہے اگر ہوئے ہیں تو ان کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ تھا وہ اس پر خاموشی اختیار کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بکر اصحابی جب میرے صحابہ کے ذکر آئے تو پھر فامسکو اپنی زمان کو بند رکھو اور ایک اصول بتا دیا کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو تم میں سے کوئی ایک شخص اگر جو ہے اہت پہاڑ برابر سونا خرچ کر دیں وہ پھر بھی میرے صحابہ کے مد اور اس کے نصف تک نہیں پہ سکتا وہ مٹھی بار بھی خرچ کر دیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ایک اصول اور قائدہ بتا ہے کیا سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح اور لوگوں سے کمی کوتائی گناہ اختلاف اور دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں اور اگر صحابہ اکرام سے بھی کوئی ایسی بات آپ کو پہنچتی بھی ہے چاہے کوئی سچی بتا رہا ہو کوئی حدیث بتا رہا ہو کوئی روایت وہ زونوں ایک جیسا معاملہ نہیں ہے جس طرح ان کی نیکی جیسا ایک معاملہ نہیں ہے تمہارا اہت پہاڑ برابر بھی ان کے مٹھی کے برابر نہیں ہے تو پھر تم اور وہ برابر نہیں ہیں ان چیزوں میں نہ نیکی میں نہ غلطی میں برابر ہیں چنانچہ اس تعلق سے جتنی بھی باتیں آتی ہیں اور لوگ پھیلاتے ہیں اس قسم کے لوگ ان کا بڑا جو ہے ان کی دعوت کی بنیاد جماعت کی بنیاد ان کی مجلسوں کی یہی ان کا جو ہے موضوع مجلس ہوتا ہے خوب جو ہے ایسے اچھازتیں ہیں صحابہ اکرام کے جو آپس میں اختلاف یا مشاجرات یا جو بھی چیزیں ہوئیں حالانکہ اس بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مغفور ہیں معاف کر دیا گیا ہے جیسے کہ جماعت اسلامی ٹائم مولانا محدودی سہیت کتبیاں ان کے طریقے پر چلنے والے آج کل بھی انجینئر علی مرزا اس جیسے لوگ ہیں وہ اس قسم کی چیزیں پھیلاتے ہیں اور نوجوانوں کو غمرہ کرتے ہیں وہ بڑے جوس و جذبے میں صحابہ کے خلاف بھر جاتے ہیں سلام سارے ان کیا کہتے ہیں جیسے کہ امام انتیمی ارحماللہ وغیرہ دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں جو اس قسم کی باتیں ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو اس میں کوئی طرف ذاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے اچھالنے کی اور بتانے کی اور فیصلہ کرنے کی لوگوں کے درمیان بڑھ کے یہ صحیح ایسے صحیح کہو یہ غلط ایسے کہو اور اس کے گروہ والے بن جاؤ اس کے گروہ والے نہیں بن جاؤ اس طرح کرنے کے منع کرتے تھے کیونکہ صحابہ اکرام سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بننے والے اسلام میں سبغت کرنے والے ہیں یہ ان کی فضیلت باقی تمام فضیلتیں پیچھے رہ جاتی ہیں صحابی ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس کی یہ فضیلت ہے جو آپ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی چاہے آپ جتنے متقی پرہدگار ہو جائیں صحابی تو نہیں بن سکتے آپ نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ نہیں رہے ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کیا دوسری بات یہ کہ ان کے ایسے عامال ہیں جو ان کے گناہوں کا یا کمی کوتائی کا کفارہ بن جاتے ہیں انتنے عظیم عظیم عامال مثال کے طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جب انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنے اونڈ دے دیئے کوئن خرید کے اتنا مہنگا صحابہ کیلئے وقف کر دیا تو کہا کہ ماذا رہا عثمان عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کریں لیکن وہ تو اس سے زیادہ عمل کرتے تھے ایسی ایسی بشارتیں ہیں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ آپ کا راز جو ہے انہوں نے بتا دیا کفارِ قریش کو کہ وہاں حملہ کرنے والے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف تھے یا انہوں نے نقصان پہنچے تاکہ میرے جو رشتدار ہیں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو میں کوئی احسان کر دوں اللہ تو ان کی مدد ہی کرے گا وہی لوگ ظلیل ہوں گے تو ان کی کوئی بچا ہو جائے کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا تھا اس وجہ سے تو صحابہ کو بھی جوش آئے کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ تو منافق ہو گیا ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ذکر کی کہ اگرچہ یہ غلطی اور بڑا کنا ہوا ہے ان سے لیکن یہ تو اہلِ بدر میں سے ہیں جو یومِ بدر میں آئے تھے تو میں کیا پتا اس صحابی کو کہا کہ اللہ تعالی خود جو ہے متعلق ہوا اللہ نے جھانک کر جو ہے کہا اہلِ بدر سے اللہ راضی ہو گیا خوش ہو گیا اب تم سے کبھی نراد نہیں ہوں گا تو یہ مثالوں میں سے مثال ہے کہ ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہیں ان کی نیکیاں ہزی ہیں کہ یہ جو غلطیاں اگر چھوٹی موٹی ان سے ہوئی تو وہ جو ہے ان کی نیکیوں کے سمندر میں ہی ڈوب جاتی ہیں اسی طرح ایسے انہیں تکلیفیں اور نقصانات بھی پہنچے شہید کر دیا گیا صحابہ اکرام کو خلفہ راجدین کو آپ سنتے رہتے ہیں عمر بن خطاب عثمان رضی علانو علی بن بیتالے تو ان کی اس قسم کے نقصانات اور تکلیفیں پہنچی جو ان کے غلطیوں کا جو ہے کفارہ بن جاتی ہیں اسی طرح جو ان کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر تو جھوٹ ہوتی ہیں جو ان کے دشمن خارجیوں اور رافضیوں شیعوں نے بنائی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں ان میں سے جو سچی ہوتی ہیں اس میں بھی آدھی بات سچ ہوتی ہے آدھی اپنی طرح سے ملا کر ایسے ڈرامائی انداز بیان کر دیا ہوتا ہے جس سے نفرت پیدا ہوں آپ کے دل میں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پوری سچی بات بھی ہوتی ہے لوگ کس طرح چالتے ہیں کہ جو ہے جو ہے امیر معاویہ رہتی ہیں اور ایسے تھے اور فلانا ایسے تھے اور باتیں کرتے ہیں اگر وہ پوری سچی بات بھی ہیں تو وہ اتنے بڑے درجے پر ہیں صحابہ اکرام کے وہ ان کی اشتہادی غلطی ہیں جب ایک عام عالم کے بارے میں ایک مشتہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ اذا اشتہادا مشتہد یا اذا اشتہادا اذا اشتہادا مشتہد جب کوئی اشتہاد کرتا ہے مشتہد یعنی کوشش کرتا ہے دین کا مسئلہ سمجھنے کے لئے صحیح بات کو پانے کے لئے اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ میں صحیح عمل کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے اور وہ کوشش کرتا ہے ثم ما اختع پھر وہ غلطی کر جاتا ہے اس کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں چل سکتا نہیں چلا اس کو فَلَهُ عَجْرٌ وَحِدٌ اس کو ایک عجر ملتا ہے پھر بھی ایک عجر اس کو ملتا ہے کہ اس نے کوشش کی لیکن صحیح مسئلہ نہیں معلوم چل سکا تو اس کا عجر نہیں ملا وَإِذَا عَصَابَ فَلَهُ عَجْرَان اگر صحیح مسئلہ وہ سمجھ لیتا ہے اس کو عمل کرتا ہے تو اس کو ڈبل عجر ملتا ہے اشتہاد کوشش کرنے کا بھی اور صحیح مسئلے کو پا لینے کا بھی تو وہ دونوں صورتوں میں بخشے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح پکڑ نہیں ہیں تو یہ معاملہ ہے جس کو لوگ لے کر گمرائی پھلاتے ہیں اور شالتے ہیں اسی طرح سے صحابہ کے بعد اولیاء اکرام جو ہیں یہ وہابی لوگ ہیں یہ سلوی لوگ اولیاء کے گستاخیں مانتے ہی نہیں ہیں نہ کرامات مانتے ہیں نہ ان کی فضیلت مانتے ہیں ایسا نہیں ہیں ہم تو مانتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہر مومن مسلمان ہیں کوئی خاص اس کا ہلیاء نہیں ہے کہ لمبے بال ہوں گے ایک تعویز گھنڈے اس کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے رنگ برنگی اس نے لباس پینے ہوں گے کشکول بین آ کر وہ دھمال پا رہا ہوگا مزار پہ بیٹھا ہو یہ اللہ کا ولی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہر مومن جو ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے مقتقی پریزگار ہے تو وہ زیادہ اللہ کا دوست ہے اور وہ گنے گار ہے کمی کوتائی سب سے ہو جاتی ہے تو وہ کم اللہ تعالیٰ کا جو ہے دوستے دشمن تو نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کافر و مشرق تو نہیں ہیں تو اللہ کے ولی ہونے کی یہ کوئی شرائط نہیں ہے پھر جو اللہ کے واقعی نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کے جو علیاء ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر رہزگاری اختیار کرتے ہیں یہ نہیں ہمارے ہاتھ جو فلانا پیر ولی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑتا ہے وہ جو بھنگ بھی پیتا ہے شراب بھی پیتا ہے اس پر سب معاف ہے کیونکہ وہ اللہ کی محبت کے فلان درجہ تک پہنچ گیا ہے اب اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے اور اس پر کوئی چیز فرد واجب نہیں ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں پیر صاحب ہیں مگر جو ہے یہ سارے کام حالکہ وہ تو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے صحابہ سے بڑھ کے کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ تو اپنی جان تک جان مال تک دین پر لٹا دیتے تھے اللہ کی عبادتیں کرتے رہتے تھے ان کو آخر تک معاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک معاف نہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْسِيَكَ الْيَقِينَ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو تو اس پیر کو کیسے معاف ہو سکتا ہے اس کا طلب ان کی شریعت پر نہیں چلتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے شیطان کا دوست ہے شیطان کے بھی ولیہ ہوتے ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے ولیہ ہوتے ہیں دوست اور شیطان کے بھی ہوتے ہیں جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں لوگ دھوکہ کھا کر جو ہے اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں وہ کچھ جادو گری دکھاتا ہے کچھ کرتب دکھاتا ہے جنات اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بڑی کرامات ہے وہ ہوا میں اڑا ہے امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں چاہے کوئی ہوا میں اڑے چاہے کوئی پانی کے اوپر چلے اگر وہ دین اور سنت پر نہیں چل رہا اور کوئی اللہ کا علی نہیں ہے وہ تو شیطان ہو سکتا ہے شیطان یہ کرتا دجال جو ہے قیامت کے قریب آئے گا وہ تو خدای کا دعویٰ کرے گا صرف ولی ہونے کا نہیں اور وہ واقعی بارش بھی برسائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے اور جو نہیں لائیں گے اس کو قتل کرے گا تو پھر کیا ہمیں اس پر ایمان لانے چاہیے اس کو خدا سمجھنا چاہیے نہیں یہ تو اسمائش کے لیے ہیں آپ کی جو اللہ کے سچے ولی ہیں ان سے ایسے کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے فضیلت کے اور ان کا ایمان موجود کرنے کے لیے جس کو کرامات کہا جاتا ہے جو ایک عام حالات سے ہٹ کر ہوتے ہیں جس طرح انبیاء اکرام کو موجودات ملتے ہیں لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی نشانی کے لیے کہ ان پر ایمان لانے اولیاء کا کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گریڈ ہے ولی ہونے کا جس پر ایمان لانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہے بہت سارے ایسے گزرے صحابہ وغیرہ کہ ضروری نہیں ہے کوئی کرامات ان سے سادر ہو جس میں صحبہ کشف و کرامات ہے اس کو معلوم چل جاتی ہیں چیزیں یا فلا کرامات ہوتی ہے تو اللہ کا ولیہ ایسا نہیں ہے تو کرامات برحق ہے جس طرح قرآن مجید میں مریم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ولیاں تھی ایک نبی کی جو ہے والدہ محترمہ تھی ایسا علیہ السلام کی ان کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ کہ جب زکریہ علیہ السلام جو ان کی پروریش کرتے تھے ان کے پاس ذاتے تھے عبادت خانمہ مہراب میں تو وہاں پہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے بغیر موسم کے تو یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آگئے یہ فروض تمہارے پاس کہاں سے آگئے وہ کہتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے تو اس طریقے کے کرامات ثابت ہیں یا پھر جو آپ جمعے کے دن سورة القحف پڑھتے ہیں جو اصحاب قحف ہیں جو غار میں چند نوجوانوں نے جو توحید پر ایمان لائے تھے شرک کو چھوڑا تھا اپنی قوم کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تین سو نو سال وزادت سہا تین سو نو سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ان کی کروڑ بدلتا رہا سورج کو دائیں بھائے کرتا رہا لیکن ان کو مرنے بھی نہ دیا اور اتنی لمبی نیند کے بعد کوئی زندہ رہتا ہے وہ اس کے بعد بھی زندہ سلامت ہوئے کیونکہ ان کی کرامات اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید پر عمل کرنے شرک چھوڑنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تو اس پر تو ہم ایمال لاتے ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ اپنی مرضی سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اے اللہ کے ولی مجھے جو ہے یہاں سے وہاں دریا سے پار اڑاتے ہوئے لے جا لال شہباز کلندر جو ہے اسمانوں پر اڑتے ہیں اور جانے راز دلا دے وہ کہتے ہیں یہ شہباز کرے پرواز وہ کہتے ہیں رسولوں سے مطالبہ کرتے تھے اگر تو اتنا سچا ہے اسمان ہمارے پر گرا دے اتنا سچا ہے خزانے نکال دے وغیرہ تو وہ کہتے ہیں میں تو ایک بشر ہوں انسان ہوں رسول ہوں یہ اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا اللہ نے قانون ذکر کر دیا کہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں اپنی مرضی سے کوئی موجزہ صادر کر دے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کئی مرتبہ تو انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لا تخف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی لاتھی جو ہے دریا کے اوپر مارو تو انہوں نے ماری تو جو ہے کھول گیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں لاتے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت ان کو دے دی گئی ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر ہیں میں ایک پرندے جیسی صورت بناتا ہوں مٹی سے تمہارے لئے اس پر پھوک مارتا ہوں تو وصلی پرندہ زندہ بن جاتا ہے بیذن اللہ اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے نہیں اتنا بڑا موجزہ زندہ کی موت کس کے اختیار میں اللہ دالا کے تو وہ مرضے کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے یہ موجزہ تھا تاکہ لوگ ایمان لے کر رہے ہیں انہیں اپنے ایمان میں مضبوطی حاصل ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی برس کا مریض ہوتا اس کو شفایاب کر دیتے کوئی اندھا ہوتا بچون سے اس کو آنکھیں اللہ تعالی کے حکم سے دے دیتے کیا اس کے بعد یہ اقیدہ بنا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے آنکھیں اللہ کے بجائے مجھ سے مانگا کرو اب میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں میں بارش برساتا ہوں یہ تو نہیں تھا اور نہ ان کی امت اس طریقے سے تھی بعد میں انہوں نے شرک شروع کر دیا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں بلکہ آپ ان پر ایمان لیں ان کے طریقے پر چلیں اسی طرح اولیاء سے اس قسم کی جو کرامات ہوتی ہیں اس قانطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ ان کے اختیار میں ہو گیا ہے اب ہمیں نئے پکار ہیں اب یہ اولاد دے سکتے ہیں اب یہ غیب کو جانتے ہیں اب یہ معاملے ہمیشہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے اب جو ہے ماں صحاب کاف کو پکار ہیں تو ہمیں بھی جو ہے تین سو نو سال کی زندگی مل جائے اور ہم سوئے ہم زندہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے نہ کیا نہ صحابہ اکرام نے کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آیت کی تفسیر بنائی اسی لئے تو ہم کہتے ہیں سالفی منت ضروری ہے ورنہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کر کے یہ آپ کے سامنے بتائیں گے دیکھو فلان نبی نے بھی اس طرح کیا فلان ولی کی یہ کرامت ہے تو اس کا طلب ہمیں ان سے مانگنا چاہیے یہ چیزیں کرنی چاہیے مگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا نہیں کیا تو جو سالف سالحین کا صحابہ کا طریقہ یہ آپ کو بچا سکتا ہے غلط فہمی سے غلط عقیدے سے ہر چیز کے تعلق سے تم اولیاء سے محبت کرتے ہیں جو ان کے واقعی گستاق ہیں جو ان کو نہیں مانتے ان سے ہم بھی نفرت کرتے ہیں بس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہوں لیکن جو حقیقی اللہ کے ولی اور عالم ہوتے ہیں صحیح کتاب و سنت کا اور صحابہ کے طریقے کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں اسی طریقے سے چلے ساتھ ہو گئے کتنے بجو ہوگا جاری رکھیں تائم زیادہ ہوگا چلے انشاءاللہ اکائے جو ہیں وہ بہت سارے معاملات کا نام ہے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترحید اور بھی چیزیں ہیں ارکان ایمان رسالت پر ایمان لا نا فرشتوں پر آخرت پر اچھی بری تقدیر پر اور جو ہے یہ میں نے ذکر جو کیا اولیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ صحابہ کے تعلق سے یہاں تک کہ اکمران کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کو صرف سیاسی معاملہ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ادایات پیش کی ہیں کہ تمہارے ایسے اکمران امیر آئیں گے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کی سننی ہے اطاعت کرنی ہے لیکن اگر وہ نافرمانی کا حکم دے اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے مگر یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کے خلاف بھڑکانا ہے لوگوں کو زبان سے بغاوت کرنی ہے یا دل میں عقیدہ ہی نہیں رکھنا کی میرا بڑھائیں اکمران ہیں یا پھر جو ہے تلوار اور رکیار لے کے بھی بعض لوگ نکل جاتے ہیں یہ خارجیوں گمرہ فرقے کا طریقہ ہے جس کو جن کی عبادت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ گمرہ ہیں دین سے جو ہے اسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے صحابہ نے ان کے خلاف جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے